بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سرکل مارکٹنگ کے پلاتفورم سے بطول ایک اور ویڈیو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہے آج میں جس کے اوپر ویڈیو بنا رہی ہوں وہ ویسے تو کسی تعریف کا محتاج نہیں انہوں نے کچھ نہ بھی ہو تو بیس سال جوہے وہ ریل سٹیٹ انڈسٹری میں جوہے وہ دیا ہے اور بہت خوبصورت اور شاندار جوہے وہ پروجیکٹس دلیور کیے ہیں میں بات کر رہی ہوں ایم پی سی ایچ ایس کی ملٹی پروفیشنل کوپوریٹیو ہاؤسنگ سسائیٹی کے حوالے سے ان کے جو پرانے پروجیکٹس ہیں کیونکہ کسی بھی پروجیکٹ میں اکارڈنگ ٹو می ایڈیولپ پر بہت میٹر کرتا ہے تو ان کی جو پہلے ڈیولپمنٹ کی اگر میں بات کروں تو اس میں جو بڑا نام ہے وہ اسلامباد گارڈن ایلیون تھری ہے ٹیلی گارڈن ایف سیونٹین ہے ملٹی ریزیڈنشیا انڈ اورچرڈ سکیم جو کہ جنگ باترہ انٹرچینج پر موجود ہے اور سب سے بڑا نام ہے ملٹی گارڈن جو کہ بی سترہ میں ہے ان کا جو نیا پروجیکٹ ہے یا میں کہوں جو ملٹی گارڈن ہے اس کا جو فیس ٹو ہے وہ اس ٹائم پر یہ لانچ کرنے ج رہے ہیں یہ لوکیشن کے حوالے سے اگر میں بات کرتی چلوں تو لوکیشن میں کہا جا رہا ہے کہ فیسل ٹاؤن فیس ٹو جو ہے جو کہ چودری عبدالمجید کی سسائیٹی ہے اس کے بالکل ایجسنٹ یا ڈائرکلی لیک اپوزیٹ ٹو ایڈ چکری روڈ پر جو ہے یہ واقعہ ہے لینڈ کی بات اگر میں کرتی چلوں تو سات سے آٹھ ہزار کنال جو ہیں ان کی لینڈ پر چیزد ہے جس کے اوپر یہ اس سسائیٹی کو لانچ کرنے لگے ہیں آگے اگر میں پیمنٹ پل پیمنٹ پلان جو ہے وہ پانچ سال کے اوپر مشتمل ہے اور اس کے اندر کوئی بلون پیمنٹ نہیں ہے آپ کو منتلی انسٹالمنٹ بھی آپ دے سکتے ہو آپ کو آٹرلی انسٹالمنٹ بھی دے سکتے ہو اور پلوٹ کی جو کٹنگ ہے اس کے اندر پانچ مرلہ آٹ مرلہ دس مرلہ چودہ مرلہ ایک کنال اور دو کنال کی کٹنگز جو ہے ابھی تک آ چکی ہے پیمنٹ پلان آپ کے ساتھ آپ کے سامنے میں شیئر کر رہی ہوں پیمنٹ پلان کی اگر میں بات کرتی چلوں تو آپ کو پری لانچ ریٹ پ پانچ مرلے کا پلوٹ جو ہے وہ 30,80,000 کا پڑے گا جس کی ڈاؤن پیمنٹ صرف 5,80,000 ہے آٹ مرلے کی اگر میں بات کرتی چلوں تو 41,80,000 چاہے اس کا ٹوٹل پرائز بنتا ہے اور ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ آپ کو صرف 6,80,000 روپیز بے کرنا پڑے گا اگر میں 10 مرلے کی بات کرتی چلوں تو 54,60,000 اس کا فل پیمنٹ ہے پری لانچ ریٹ پے اور 7,80,000 جو ہے وہ اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے اسی طرح 14 مرلہ جو ہے وہ 67,80,000 روپیز کا ہے جبکہ ڈاؤن پیمنٹ 8,80,000 ہے کنال کے پلوٹ کے اگر میں بات کرتی چلوں تو 89,60,000 اس کا ٹوٹل پرائز ہے اور ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ 10,80,000 ہے اور اسی طرح آگے دو کنال جو ہے وہ آپ کو 1 کروڑ 69,80,000 میں پڑے گا جبکہ اس کی ڈاؤن پیمنٹ صرف 16,80,000 روپیز ہے اس کی انسٹالمنٹ جو ہے وہ کوارٹرلی ہے ہر تین مہینے کے بعد دینا پڑے گا پانچ مرلے کے اگر میں بات کرتی چلوں تو تین مہینے کے بعد آپ کی جو پیمنٹ بنتی ہے وہ بنے گی 125,000 means 1,25,000 اگر اس کو منتلی میں بھی میں کنورٹ کروں تو منتلی کے حساب سے آپ کو تقریباً 40,000 روپی جو ہے وہ آپ کے اوپر پڑے گا اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ چارجز ہے وہ انکلوڈڈ ہے اس کے اندر مطلب پانچ سال کے بعد آپ کو ایکسٹرا پیمنٹ نہیں کرنی پڑے گی اس ڈیولپمنٹ چارجز میں آپ کا جو سوئی گیس اور آپ کا انڈرگراؤنڈ جو الیکٹرک سٹی ہے وہ بھی کور ہو رہا ہے اور 20% یہ لوگ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں لمسوم پیمنٹ کے اوپر جسٹ لائک فیسل ٹاؤن فیس ٹو میں اگر MPCHS کی صرف بات کروں تو اس کے جتنے بھی پرانے پروجیکٹس ہیں جو انہوں نے ڈیلیور کیے ہیں ان کے اوپر کچھ نہ بھی ہو تو تقریباً 100% جو ہے وہ ROI ریٹرن آن انویسمنٹ آیا ہے یا پھر جو نون پوزیشنیبل پلوٹس ہیں اس کے اوپر کچھ نہ بھی ہو تو 60 to 70% جو ہے وہ ریٹرن آن انویسمنٹ آیا ہے 20-17 میں جتنے بھی لوگوں نے انویسمنٹ کیے میرے جن بھائیوں نے انویسمنٹ کیے ہمارے ساتھ جنہوں نے انویسمنٹ کیے ان کو میں بتاتی چلوں کہ پری لانچ ریٹ ہے یہ بہت اچھا موقع ہے اپنی انویسمنٹ کو سیکیور بنانے کے لیے پانچ سال کا پیمنٹ پلان بھی ہے آپ کو ایزی رہے گا وہ پے کرنے میں باقی MPCHS کے حوالے سے یا پری بوکنگ کے حوالے سے کوئی بھی کوئیسچن یا کیوری ہے آپ کی جو آپ نے پوچھنا ہے یا آپ کو کوئی بھی کنسلٹنسی چاہیے تو آپ ہمارے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تب تک کے لیے بطول کو اجازت دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ